آپ کو بتائیں کہ لاہور میں انٹی کرپشن کی ٹیم نے سابق وزیرالہ پرویز اللہی کو زلہ کچہری میں پیش کر دیا ہے چالتے پرویز اللہی کی پیشی کے موقع پر زلہ کچہری میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہے محمد اشفاق اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے اس بارے جب بلکل لاہور کے ماسٹر پلان میں بے ذابتگیوں کا یہ معاملہ ہے اور اس حسلے میں پرویز اللہی کو گرفتار کر کے انٹی کرپشن کی جانب سے لاہور کی زلہ کچہری کے جیوٹی مجسٹیٹ کے رو بارو پیش کر دیا گیا ہے جہاں پر انٹی کرپشن کے تفتیشی افسر نے عدالت سے یہ صدا کی ہے کہ اس معاملے پر مزید تفتیش درکار ہیں اور اسی بنیاد پر پرویز اللہی کو جسمانی ریمانٹ پر انٹی کرپشن کے حوالے کیا جائے جبکہ پرویز اللہی کی جانب سے صدر لاہور بار اسوسییشن رانہ انتظار حسین ایڈوکیٹ نے انٹی کرپشن کی جسمانی ریمانٹ کی رخواست کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ پرویز اللہی کو سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی متعدد مقدمات پرویز اللہی کو ڈسٹارج کیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر انٹی کرپشن کی رخواست مسترس کی جائے تو ابھی وکلا کے دلائل جاری ہے کچھ ہی دیر بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی جبکہ دوسری جانب پرویز اللہی کی جلہ کے چہری میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی اضافی نفری تائینات کی گئی ہے جبکہ میڈیا کے نمائندوں کو عدالت تک رسائی نہیں دی جا رہی اور ان کو اپنے فرائز منصبی ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے اشواک اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا